اسلام علیکم ویلکم ٹو آور چینل بارتی حکام کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے بھارت کے پاس سوویت دور کے مک ٹوئنٹی ون اور مک ٹوئنٹی نائن تیاروں کو ریٹائٹ کیا جا رہا ہے دو ہزار پچیس تک بھارت مک ٹوئنٹی ون تیاروں کو اور دو ہزار ستائیس تک مک ٹوئنٹی نائن تیاروں کو گراؤنڈ کرنے جا رہا ہے اس کی مزید ڈیٹیل بتائیں گے کہ کتنے سکوارڈرن گراؤنڈ ہونے جا رہے ہیں لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ بارت نے یہ فیصلہ کیوں کیا دو دن پہلے بارت کا مک ٹوئنٹی ون تیارہ راجستان میں رات کے نو بجے کریش ہوا جس کے دونوں پائلٹ ہلاک ہو گئے اسے پہلے بھی مک ٹوئنٹی ون تیارے کریش ہوتے رہے اور بارتی حکام کے جانب سے خود یہ کہا گیا کہ مک ٹوئنٹی ون تیارے بارتی پائلٹس کے لیے موت ہیں یعنی فلائنگ کوفن کا نام دیا گیا دوسرا یہ کہ بارت کو امریکہ کے جانب سے کہا گیا کہ وہ روسی اتھیاروں کی بجائے امریکی اتھیاروں کو ترجیح دے اس لیے یہ بات بھی سامنے آ چکی ہے کہ بارت اپنے بحری بیڑے کے لیے امریکہ سے ایف ایٹین تیارے خرید کر مک ٹوئنٹی نائن تیاروں کو بھی ریڈائیڈ کرنے جا رہا ہے درحال خبر یہ ہے کہ اس سال سپتمبر میں مک ٹوئنٹی ون تیاروں کا پہلا سکوارڈن گراؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور ایک سکوارڈن میں سترہ سے بیس تیارے ہیں بارتی اخبار یہ لکھتا ہے کہ بارت ان تیاروں پر ڈپینڈ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ان کی پرفارمنس بہت بری ہے ایک تو کریش ہونے کی ان کی الگ تاریخ ہے اور دوسرا بارتی اخبار کا کہنا ہے کہ ستائیٹس فاروری کو اگر یہ تیارہ استعمال نہ ہوا ہوتا تو ہمیں دنیا میں بدنامی کا سامنا نہ ہوتا دوہزار پچیس تک مک ٹوئنٹی ون کے چار سکوارڈن یعنی ستر سے اسی تیارے اور مک ٹوئنٹی نائن کے تین سکوارڈرن یعنی پچ پن سے ساٹھ تیارے ریٹائٹ ہونے جا رہے ہیں دوستو اس حوالے سے آپ کی کیا رائعہ بری رائعہ کا اظہار کومیٹس میں ضرور کریں